اس طریقے کی نائنصافی کی جا رہی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام بہت ہی بھائیانک ہے بہت ہی خطرناک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے دوستو آج جو یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تکلیف دی جا رہی ہے آزان پر بولا جاتا ہے تو کبھی قرآن شریف پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو کبھی ہجاب پر بولتے ہیں ہمیں ماہ رمجان شریف کا اتنا برکت والا مہنہ ملا ہے صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ مولا تو اپنی شان کی مطابق مولا ان سے بدلہ لے کوئی یاد ہوگا کہ پچھلے رمجان شریف میں ابھی پورا ایک سال ہوا ہے کہ کیا پوزیشن تھی پچھلے رمجان شریف میں پورے ہندوستان میں کیا ماہول تھا کیا سیچویشن تھی اوکسیزن نہ ہونے کی وجہ سے سعودی حکومت وہاں کے مسلمانوں نے مدد کی اوکسیزن بھیجی تو آج یہ جو احسان کیا گیا ہے اس کا بدلہ اس طریقے سے چکایا جا رہا ہے جب آپ گوھر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال کیا حالات تھے کیا پوزیشن تھی اتنی جلدی بھول گئے کوئی احسان کرتا تو اس کا اس طریقے سے بدلہ نکالا جاتا ہے یہ جو اندھ بھکت ہوتے ہیں کچھ ان لوگوں کے وجہ سے یہ سب ہوتا ہے کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب اس طریقے کی تعلیم نہیں دیتا ہے اس طریقے سے ستایا جائے پریشان کیا جائے جو بھی لوگ کر رہے ہیں یہ گندے پولیٹیشن کا کھیل ہے جو یہ کچھ اندھ بھکت جو ہے وہ یہ سب کرتے ہیں لوگ ترقی کر رہے ہیں اور ہندوستان میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہندوستان کی تاریف کرتے تھے ہمارے میل جول کی آپسی محبتوں کی میل جول کے رہنے کی ہماری ہوسپیٹیلیٹی کی مہمان نوازی کی تاریف کی جاتی تھی اس کی کس طریقے سے دیکھئے دھجیا اڑائی جا رہی ہے کیا ایمیج بن رہی ہے پوری دنیا میں اور سوچنا جائے کہ اس طریقے کی نائنصافک کی جا رہی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام بہت بھائیانک ہے بہت خطرناک ہے پھر سے وہی وقت نہ آ جائے اللہ نہ کرے جو دو سال پہلے وقت تھا پوری دنیا ہیل گئی تھی اس وابا کی وجہ سے قدرت نے اپنا عذاب بھیج کے دکھا دیا اور ابھی پھر یہ وہی وقت نہ آ جائے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے سب کو بھگتنا پڑتا ہے یہ سب چھوڑ کر ہندوستان کی ترقی کے بارے میں سوچا جائے جو جوان ہے ان کا جو ذہن ہے وہ ترقی کے لیے اپنے دیش کا نام روشن کرنے کے لیے ان کو بھارے بلکہ اس طریقے سے گنڈا گردی کرنے پر اور اندھ وقت بنانے پر پیسہ دے دے کے وقتی طور پر ان کو خرید کر یہ سب جو خرانہ نہیں چاہیے اور جاتے میں کہنا چاہتے ہو دوستو مہر عمجان شریف کا مہنا چل رہا ہے آپ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی سے افطار کی وقت دعا کیجئے افطار کی وقت جو دعا ہوتی ہے دوستو کیسے بھی گنے کار بندہ ہو کتنا ہی بڑا گنے کار کیوں نہ ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے تو خاص طور پر اس طریقے سے دعا کرے گی کہ اب توبہ کر کے پلٹے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اللہ اور اس کے رسول کے مدد لیجئے جب ان کی مدد آ جائے گی نا دیکھنا ہمیں ہی فتح ملے گی ہم کامیاب ضرور ہوں گے تو اس ویڈیو کا بس اب اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں نا اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لیے سب تک کے لیے اللہ حافظ